بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج بات کریں گے پریمشن یعنی حق شفا کے حوالے سے حق شفا ایک بنیادی اسلامی حق ہے اور جس کے تین حق داران ہیں نمبر ایک شافی شریک شافی اور شریک اکھاتا ایسا شخص جو مشترکہ جائداد میں حصدار ہو اس کا حق شافی حلت اور شافی جار کی حقوق سے فائق اور برطر ہے شافی شریک کے بعد دوسرے نمبر کا حق شافی حلت کا ہے جس کا وسائل آپ پاشی اور راستہ عام دورفت مشترکہ ہو راستہ وہ ہے جو عام پبلک کی عام دورفت نہ ہو بلکہ شفا دار اور مشتری کے باب بین مشترکہ ہو یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل ڈی انیس سو پچاسی پشاور صفحہ نمبر چورانے مشترکہ وسائل کا جو ہے وہ پانی کے حوالے سے کہ مشترکہ وسائل پانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور دراستے مشترکہ وسائل یا مشترکہ نہر سے پانی حاصل کرنا تیسرا حق دار شفا جو ہے وہ شافی جار ہے یعنی جس کی ارازی یا جائداد فرخت شدہ ارازی یا جائداد سے ملحق ہو شافی شریک کی موجودگی میں شافی حلت اور شافی جار کا حق زائد ہو جاتا ہے اور اسی طرح شافی حلت کی موجودگی میں شافی جار کا حق کے شفا ساکت ہو جاتا ہے دعوی شفا سے قبل طلبات کی ادائیگی بھی ضروری ہے پہلی طلب طلب معاصبت ہے طلب معاصبت فوری طور پر شفا کا اعلان کرنا ہے جو ہی علم میں بات آئے جو ہی شافی کو بیہ کا علم ہو اسی مجلس اور اسی وقت طلب معاصبت کرے یعنی اسی وقت اعلان شفا کرے اور اگر اس نے کچھ دیر کے بعد اعلان شفا کیا تو اس کا حق زائل کر دیا جائے گا اس کے لئے حملے لائے کر سکتے ہیں نل آر انیس سو چرانوے سی آئی وی صفہ نمبر پانچ سو چھے اور نل آر دو ہزار ساتھ سی آئی وی سپریم کورٹ صفہ نمبر تین تالیس دوسری طلب ہے طلب الشہار جو کہ شافی وزریعہ نوٹس بمطابق ایکٹ شفا انیس سو اکانوے روبرو گواہ خان یا پھر توکس مشتری مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شافی کا حق شفا تسلیم کرتے ہوئے اسے ارازی متقل کرتے یہ نوٹس بے جائداد یا علم کے چودہ دن کے اندر بزریعہ نوٹس ریجسٹرڈ اکنالجمنٹ زیر دستہتی شافی دو گواہ خان یا دو عدد وزیر دستہتی و قاتب کے دستہتی دیا جانا چاہیے اگر نوٹس نہ دیا گیا ہو تو دعویہ خارج ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے انیس سو چینوے سی ایم آر صفہ نمبر چار سو اکتالیس اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی دو ہزار نو لاہور صفہ نمبر انچاس تحمیل نوٹس ضروری ہے اس حوالے سے ہم ریلائے کریں گے انیس سو چینوے سی ایم آر دو سو چورانوے اور پی ایل جے انیس سو ستانوے لاہور پندرہ سو باسٹھ نوٹس میں طلب معاصبت کا حوالہ بھی دیا جائے بھرنا دعویہ خارج ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے انیس سو چینوے ایس سی جے صفہ نمبر ایک سو اکیانوے اور انیس سو چینوے ایس سی ایم آر صفہ نمبر پندرہ سو تس البتہ جہاں ڈا کھانا کی سہولت نہ ہو تو دو گواہان کی موجودگی میں مطالبہ شفا کرنا ضروری ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے انیس سو پچانوے ایم ایل ڈی اٹھارہ سو چون سو با با احتیار ایجنٹ طلبات کرسکتا ہے اور مطالبہ شفا بھی کرسکتا ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے پی ایل ڈی دو ہزار نو لاہور صفہ نمبر انچاس اور پی ایل ڈی دو ہزار نو لاہور صفہ نمبر ایک سو تینٹالیس نوٹس غیر ملک کے پتہ پر دیا جانا چاہیے اگر پتہ معلوم نہ ہو تو آخری رہاشی پتہ اندرونے ملک پر دینا ضروری ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل ڈی دو ہزار نو لاہور صفہ نمبر ایک سو تینٹالیس تیسری جو طلب ہے وہ خشومت ہے طلب بے حسوسیت ہے کہ جو مطالبہ بزریعہ دائری مقدمہ ہے جو کہ عدالت مجاز میں دائر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ارزی دعویٰ میں نام گواہان وقت اور جگہ طلب مواسبت لکھنا ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل جے دو ہزار تین لاہور نو سو اکینوے اور دو ہزار ایسی ایم آر تین سو انتیس پر اس کے برعکس ارزی دعویٰ تیار کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ طلبات کا وقت تاریخ اور مقام کے علاوہ جس شخص کے اطلاع دی ہو اس کا نام لکھا جائے اور اگر طلب مواسبت کے ثابت کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا گیا تو دعویٰ ساکت ہو جائے گا اس کے لیے ہم ریلائے کر سکتے ہیں NLR دو ہزار سات CIV سپریم کورڈ صفہ نمبر چھے سو اکیس اور پی ایل ٹی دو ہزار آٹھ لاہور سات NLR دو ہزار چھے SCJ چھے سو اکھتر پی ایل جے دو ہزار آٹھ SCJ سات سو بہتر اور اٹھتر دو ہزار آٹھ YLR سترہ سو چار اور NLR دو ہزار آٹھ سی فور سپریم کورڈ صفہ نمبر دو سو پچاسی اس کے برقس ارزی دعویٰ میں گواہان کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ہم ریلائے کر سکتے ہیں NLR دو ہزار سات SCJ داس سو انتیس تاریخ علم و ذریعہ علم ارزی دعویٰ میں لکھا جائے گا دو ہزار چھے چوبیس سو تھاسی اور دو ہزار سات YLR سترہ سو چار یہ ضروری ہے کہ طلب مواسبت کا نوٹس دو گواہان کی موجودگی میں دیا جائے اور ان کے دس حد بھی لے لیے جائیں اور اگر نوٹس پر دس حد نہیں مگر ان کا نام لکھا گیا ہے تو کوئی مزارکہ نہیں اس کے لیے ہم لائے کر سکتے ہیں دو ہزار سات MLD سات سو باون فوٹو کاپی نوٹس جو ہے وہ شہادت میں پیش نہیں ہو سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ مسنا شہادت کی اجازت لی جائے اس کے لیے ہم لائے کر سکتے ہیں دو ہزار چھے YLR انیس سو اکیاسی شافیق و تقنیقی حامیوں کی بنا پر ہتم نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہم لائے کر سکتے ہیں دو ہزار نو پی ایس سی طلب کرنے والے کو عدالت میں بیان کرنا ضروری ہے اس کے لیے ہم رلائے کر سکتے ہیں کہ YLR دو ہزار نو سی سی اکانوے عرضی دعوی میں وقت تاریخ اور مقام میں طلب جو ہے وہ لکھنا بہت ضروری ہے اور کس طرح علم ہوا وہ بھی لکھنا بہت ضروری ہے یا کس ذریعے سے علم ہوا اس کا بھی لکھا جانا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم رلائے کر سکتے ہیں KLR دو ہزار نو سی سی اکانوے نوٹس جو ہے وہ بذریعہ ریجسٹرڈ اکناریٹمنٹ دینا لازمی ہے تاکہ نوٹس کی جو ادائیگی ہے اس کو مکمل بنایا جا سکے اور انکار کی گنجائش نہ رہے گی انکاری رپورٹ ثابت کرنے کے لیے پوسٹ مین کا پیش ہونا ضروری ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے NLR دو ہزار سات SCJ چھ سو نانوے صفحہ پر تیس یوم کے اندر زر سو امدہل کرانا لازمی ہے اور اگر ایک یوم کی تاریخ ہو جائے تو دعویٰ خارج ہو جائے گا اس کے لیے ہم رلائے کر سکتے ہیں دو ہزار سات MLD دس سو باسٹ پر عدالت میں عادے ذر سوم کی تاریخ میں تحصیل نہیں کر سکتی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے دو ہزار سات سپریم کورڈ صفحہ نمبر چھ سو انہتر عدالت ذریعہ اطلاعیابی کا تیین کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے دو ہزار چھ وائل آر صفحہ نمبر آٹھ سو چوبیس پر اور حق شفا جو ہے قانونی حامیوں کی بنا پر حارج ہو سکتا ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ایل جے دو ہزار نو لاہور صفحہ نمبر تریپن اگر شافی اور حدیدار کا حق برابر ہو تو جائداد بما برابر منتقل ہوتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے دو ہزار نو سی ایم آر صفحہ نمبر سو چالیس اگر شفا نسبت جائداد غیر منکولہ ہو یعنی جہان پیداوار نہ ہوتی ہو مثلا مکان دکان باگ کا پلار تو کورٹ فیس جائداد تابع شفا کی بزاری قیمت پر لگے گی اور وہی مالیت بغرز احتیار سمات عدالت مقرر کی جائے گی اور دعویٰ حق شفا نسبت ذریع اراضی ہو تو مالیت مقدمہ بغرز کورٹ فیس پندرہ گنا فرد حالس منافع سال ماہ قبل دائری دعویٰ ہوگی اور بغرز احتیار سمات اگر معاملہ مستقل نہ ہو تو تیس گناہ پر معاملہ اراضی متدفیہ ہوگی اگر معاملہ مستقل ہو تو وہی مالیت مقدمہ بغرز احتیار سمات ہوگی جو بغرز کورٹ فیس ہوگی ایس سیون کورٹ فیس ایکٹ ترمیم چودہ پنجاب ایکٹ نمبر ایک سو اکیامن انیس سو تہتر اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں سات کورٹ فیس ایکٹ میں ترمیم کر کے ذریع اراضی متدویہ کے پروڈیوس انڈیکس کو مالیت پروڈیوس انڈیکس سے ضرب دیکھ جتنی رقم آئے گی وہ مالیت مقدمہ بکرز کوٹ فیس ہوگی باقی بدستور ایس سیون ہوگی مگر یہ قانون تاہل نافذ نہیں ہوا دعویہ پتائی کاروائی میں واپس لیا گیا ہے کوٹ فیس واپس کی گئی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے دوہزار آٹھ ایس سی ایم آر سفہ نمبر پانچ سو چیاریس میاد کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو دعویہ دہلیابی بزریہ حق شفا کی میاد چار مہینے شمار ہوگی کن حوالے سے اس طریقے سے شمار ہوگی کہ نمبر ایک تاریخ ریجسٹری جو بینامہ ہے اس کے حوالے سے یا تاریخ تصدیق انتقال جو ریجسٹری بینامہ پر نہ کیا گیا ہو یا پھر اگر بیز بزریہ ریجسٹری یا انتقال نہ ہو تو تاریخ قبضہ ہے یا پھر جب علم ہو بشرت تکہ کے بی من رجع والا زمنات کے تحت نہ ہوئی ہو میاد شفا تاریخ انتقال کی تصدیق سے شمار ہوگی یہ بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ایج دو ہزار دو لاہور سفہ نمبر ارسٹ میاد چار مہینے کا مطلب ایک سو بیس دن ہے چار ماہ تاریخ ریجسٹری بیانہ سے شمار ہوئی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے دو ہزار آٹھ وائی ایل آر سفہ نمبر چوبی سو چوہت شکریہ